آج کی ریسپی ہے انجیر کا مٹھا جو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی یمی ہوتا ہے چلیے بناتے ہیں آج کی ریسپی فک ڈیزرٹ انجیر کا مٹھا یہاں پر میں نے ایک کیچی انجیر لیا ہے اسے ساف دھو کر کٹ کر لیا ہے سمال پیسس میں چاہے تو آپ بیک میں دھو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم سب سے پہلے ایک نونسٹی کے پین میں 400 گرم شگر لیں گے اور اس میں صرف تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور تھوڑا سا لیمن جوس آٹ کریں گے اس کے بعد اس کو پکنے کے بعد اس میں شکر گھول جانے کے بعد اس میں ہم انجیر آٹ کریں گے لیمن جوس میں نے 6-8 ڈروپ سے یوز کیا ہے انجیر کو پکنے دیں گے انجیر کا پانی چھوٹ جائے گا جیسے جیسے وہ پکے گا تھوڑی تھوڑی دیر کو ہم چمچ چلاتے جائیں گے شگر کی چاشنی میں ہی انجیر گل جائیں گے پھر پانی آٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دھیان رکھیں کہ اس کو میڈیوم فلیم پر ہی پکائیں یہاں پر دیکھیں انجیر کتنا اچھی طرح سے پک رہے ہیں ان کا کلر بھی آ رہا ہے اور اب میں یہاں پر دو ایپل جو چاپ کیے ہوئے ہیں باریک کٹے ہوئے ایپل اس کو چھیل کر میں نے کٹ کر لیا ہے وہ آٹ کر رہے ہیں ہوں اور یہاں پر میں نے تھوڑے ڈریفریٹ استعمال کیا ہے ثابت ہے پورے وہ آٹ کر رہے ہوں ان سب پچھ ہی طرح سے ملائیں گے ایپل آٹ کرنے سے اس میں ٹیسٹ اور اچھا آئے گا میں نے لاسٹ میں اس لئے آٹ کیا ہے اپل کیونکہ تھوڑا کرنچی مس رہے گا کھانے میں اور مزا آئے گا اس لئے میں نے لاسٹ میں آٹ کیا ہے اپل تھوڑی در 5 منٹ پکنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں گے منجیر کے میٹے کو لاسٹ میں ہم اس میں شہد آٹ کریں گے ہنی آپ کے ٹیسٹ کے حساب ہنی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس میں شکر ڈال رکھی ہے ہنی ڈال کر سرک کیجئے اگر آپ میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اللہ حافظ